تکبیر لالائے رسالت لالائے رسالت کل امان آلائے حیداری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مستھیک عظیم عبادت سالوات سارے حضرات بلد نواز سالوات دا پڑھنا ایک ایسی عبادت اللہ بھی شریک ہوندے بلند آوازن الملک سارے حضرات دست دعا میرا مالک میرا خالق محمد و آل محمد سرکار دا وستئی تمام ازادارندہ تورایا سادات دا پرخلوس احتمام سرکار دے عزت دار مدہ خانہ دی پڑھائی اور میں حقیر دی نوکری اپنی بارگاہ رب العزت اچھ کبور فرما الہی آمین میرا مالک اے وہڑے اے گھر ہمیشہ وستے رو میں میرا مولا اینہ دی رزق مال جان اچھ برکت اتا فرما میرا مولا محمد و آل محمد سرکار دا وستئی برادر موظم امیر شاہ صاحب نو اولاد نال بزرگا نال دوستہ نال رشتہ دارہ نال سارے ازادارہ نال ہمیشہ وستہ رو میرا مولا تیری بارگاہ وچ تیری ذات دس ہم نے کوئی راز راز نہیں یہ ازادار جڑیاں دعائیں دل چرائکے آئین پوریاں کر آخری وارستہ ظہور جلدی ہوئے وارڈے جتنے ازاداروں میرے ذمہ دعائیں لائین پوریاں کر اس بیمار بی بی دا وستئی جڑی طرد اکبر دا ہتھ چمکے آدھی گھرہ والے پردے سے چشادیاں نہیں کریں دے اینا دی بیٹی بیمارے اس میں شفاہ اور طویل زندگی دیں جتے جتے جڑے جڑے ازادار بیمارے میں شفاہ دیں بزرگان دے سائے ہمیشہ قائم روی پوری دنیا میرے ذمہ جڑے جڑے ازادار جو جو دعا لائیے پوری کر تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کریں قبولیت واسطہ صلوات بولندہ قبولیت واسطہ صلوات بولندہ سینِ عالم اچ جڑے بندہ سکرین بھائی کسے قوم دا کسے قبیلے دا سردار جڑی شخصیت وہ ٹرے لوگ اس دنال ٹر دے کوئی تحریک چلے یا انقلاب دے جتنے بانی ہیں وہ بندے اپنے قائد نال محبت کر دے میں ایک شخصیت دا تعارف چند لفظ سنج کران لگا ادنال پیار کر دیں محبت کر دیں ادنال ٹر دیں اور ادنال ٹر کے فخر کر دیں توجہ مثلا جناب نو علیہ السلام محمد مصفات وغیر سارے نبی علیہ السلام علیہ السلام صرف محمد اور آل محمد جناب نو دے مننال جناب نو دے نال ایسا دے مننال عیسائی جناب ایسا دے نال پیار کر دیں ہم عقیدہ ہم نظریہ لوگ اس نال کر دیں پیار مثلا رام کرشن آتار ہندو پیار کر دیں بہت توجہ جیڑا جس بندے نو مندے اس نال پیار کر دیں پیار کرنے واسطے انہ دائے کا حلقہ حبابی جتنا ہمی ہے مولا پاک دی قسم گریبانِ حضل تو لے کے دامنِ عبد تک حسین ایک ایسی شخصیت جس نو پوری انسانیت پیار کر دیں بلکہ حضرت جوشنیا کیا نہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دیں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین میں بہت توجہ چاہنا کربو بلا کا دوستو نقشہ عجیب ہے لوکی بلا لطف لینے بلکہ اڑ دے ہوئے کلم دی نوک دی اڑان دے نال دماغ دی طاقت سفر کرے تاکہ لفظان دی تاثیر تے گریفت حاصل کر سگو توجہ کربو بلا کا دوستو نقشہ عجیب ہے کی میں نہر فرات دور ہے کاؤسر قریب ہے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنجید کی حاصل کرنے کاؤسر قریب ہے اہاں نہر فرات دور ہے کاؤسر قریب ہے اب دیکھیں بہت توجہ اجاز عجیب ویلا کا حساب ڈھونڈ کے لا اجاز عجیب ویلا کا حساب ڈھونڈ کے لا لطف لینے کتاب حق سی کہیں سے کتاب ڈھونڈ کے لا کتاب حق سی کہیں سے کتاب ڈھونڈ کے لا یزید لاکھو زمانے میں میں دکھاتا ہوں حسین دعویٰ ہے اس کا جواب ڈھونڈ کے لا حق حق بولن کرو حق حسین دعویٰ دعویٰ اب دیکھیں اب دیکھیں بہت توجہ کربلا ہے یہ میں دعا کر دیں سارے کربلا جاؤ درخواست دے دیا کرو نا دس خط ہو جانگے تجھے بندہ درخواستی نہ دے میں ممبر حسین دے گھڑا سکلین بھائی اگر میں زواری دے فضائل پڑا اور زوار دی عظمت دسان میرے جیسے چھوٹے زاکر نو کام علم نو ترے گھنٹے چاہیے دے حسین دے زوار دا مقام کیے زوار پاکستان چو چلے نا تے کربلا مولا دی سرہت تے جاوے میں تروں ایک چھوٹا جا اشارہ کر رہا لگا پہلا ایک فضائل دسان لگا جی میں ہائی رچ داخل ہومن دے واسطے امادہ ہوئے نا انگمت فرشتیان نال لے کہ حسین آپ اس کا استقبال کریں کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین کربلا ہے یہ یہاں شرط شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی توجہ کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین حسین دی معرفت ضروری ہے توجہ رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جان کو حیرتی نظروں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی ہاتھ بولند کرو جتنا بول سکھ دے ہائے دری بسم اللہ الرحمن دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی ایک سلوات سارے پڑو بولند آواز نہ دو محرم اجاز جنویدی گفتگو نال لے جانی نقش ابریں کے جب بہار آئے گی کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا دو محرم لاؤ جیسا ایک ایک لفظ آواز دے توجہ پتہ کی امیر شہر کا سکہ ہے کھوٹا حیرانگی تیوے مگر چلتا بہت ہے اور کانٹے چھوڑ گئی ہے آنڈھی لے گئی اچھے اچھے پھول سلام کمبر صاحب کی بلا شجر صاحب کی بلا کیسے لوگ ہیں میں اس نوکر نے انہا لوگاں تو بہت دعا لئی اس دور جبی میں شاعری میدان تمغ آسل کی تین لیکن امام حسین دے ممبر دی قسم میں ریکارڈنگ موجود ہے ہر چیز موجود ہے میں تمغ حاصل کر کے بھی یہ نہ سادھا کہ میں اینہ دکھو لگ جتے ہے میں آدم نہیں اینہ جان کے میرا دل ودھائے میں بردی قسم ایک آٹھ ہجری دو محرم سب کے سینوں پر لگی ہیں قیمتوں کی تختیاں آج دو دور میں آج دہ دور پڑھ لگا آج کی یہ آج بسم اللہ سب کے سینوں پر لگی ہیں قیمتوں کی تختیاں کوئی تولے کی طرح ہے کوئی ماسے کی طرح دو محرم اکاٹھ ہجری پاک امام حسین دا خطبہ پڑھا لگا اپنے زمانے نہیں ہر دور دے محمد نے کلو نہ محمد ہر دور دے محمد نے شکل حسین دشت نینواد سینے تے پہلا قدم رکھے حسین دے قدم کربلا دی زمین دی جبین تے آئے نا تے کربلا دی زمین فخر کر کے بولن لگ پئی آکھن لگ پئی کی میری جبین تے حسین دے قدم دی شکل چے محراب عبادت آگئے توجہ اپنے زمانے دے نہیں ہر زمانے دے محمد نے اپنی مصطفی اکھان الوکھے اچھے اچھے ٹیبے دشت ریت گرم ہوا ہوا دے سینے تے گرم ریت دے چمک دے زرات حسین ریت دے چمک دے زرات دے خواہج سنیئے زاکر گر لوگ لطف لینے خواہج سنیئے پھر مصطفی اکھان الوکھے شکل اباس ہر دور دے مرتضان بولائے آہا دو محرم اکاٹ ہجری کربلا مولا اس وقت مولا نے کربلا خسین بولائے شکل اباس چوتی سال دا علی سامنے آگئے سینے نہ لالے بابا جی مصطفیٰ نے مرتضان سینے نہ لائے مصطفیٰ نے مصطفیٰ ابان اباس مرتضی لب چم مزاج ایسا بنے نا مزاج ایسا بنے توجہ مزاج ہائی ایسا حسین دے الہی مزاج اچھ مرتضی مزاج دی جھلک ابری ہے میں الہی مزاج اکھے تو حسین ہر پاس وے کے اباس ویر دے لب چم کے گل کی یاد نے حسین فرمایا سن سان سی وعدی کو میں ایسے سجا دوں گا سن سان سی وعدی کو میں ایسے سجا دوں گا سن سن سین وعدی کو میں ایسے سجا دوں گا اس فرش کے ٹکڑے کو میں عرش بنا دوں گا وعدی علی والا اچھا جتنا بول سجد جتنا اچھا بول سجد بول اللہ اکبر اللہ اکبر ساری زمین نہیں اس فرش کے ٹکڑے سلامت رہو اللہ اکبر سن سال سوا دی کو میں ایسے سجا دوں گا سن سین سوا دی کو میں ایسے سجا دوں گا اس فرش کے ٹکڑے کو میں عرش بنا دوں کیملا بہت توجہ میرے بھائیو بزرگو سلامت رہو ساری زمین میں اس فرش کے ٹکڑے کو میں ست کے جا ہوں میں عرش بنا دوں گا بسم اللہ الرحمن رہی چاہ چاہ جی گلتے ہوئے نا کہ عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین میں اپنی گل کر رہے ہوں میں اپنے گرے بانچ ویخ کے گل کر رہے ہوں کہ عزت بھیکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین نے اللہ تو انہوں بستہ رکھے بہت صاف تے ستھر عقید دے مالک جی کر ایک ورے پڑھے آجے ایک ورے پڑھے آجے میں پڑھ دی حسین فرمایا سن سان سوا دی کو میں ایسے سجا دوں گا سن سان سوا دی کو میں ایسے سجا دوں گا اس فرش کے ٹکڑے کو میں عرش بنا دوں گا خطبہ بیرے مولا حسین دے فان اجاز جنوی دے کلم دے فرمایا مزاج بن گیا نا مزاج ناخ دیتے اس فرش کے ٹکڑے کو میں عرش بنا دوں گا اب دیکھیں پھر بھیرا آدم چم کے میں پہلے زواردی گل کرتا رہنا کہ زواردی عزت کے آئے جتنا بڑا میز بان ہوئے انتہائی توجہ جنہ حسین کے عباس ہاں آئے گا جو چل گے کھڑے بڑے کی زیارت کو کھٹ کھائے گا جو آگے میرے باب انعیت کو میرے باب انعیت کو میں اپنی سخاوت کا میرے یار بتا دوں گا میں اپنی سخاوت کا میرے یار بتا دوں گا وعدہ ہوا ظاہر کو تو خفے میں خدا دوں گا ہتھ بولند کرو جتنا بول سکتے ہائے داری اللہ 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 آپ دیئے آپ سب دیئے پاک حسین دے ممبر دی قسم اے روحانیت دی بارش نہیں ہو رہی اتنی منظور ہی مجلس حسین 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 وعدہ ہوا ظاہر کو تفہ میں خدا دی بسم اللہ گرہ میں شاعری اس بندے نو ملدہ جیدی پہلی گال نالو اگلی وزن ہی ہو وے اب دیکھیں شہباز اے قل دی پرواز اللہ اکبر ممبر حسین تے کھڑا چراغ تے میں جلے نا سرکار تے قضاء ہوئی نہیں سک دے ٹھیک میں گھر جانا نا ایک میرا ہور عمل یہ دس نہ ضروری نہیں لیکن دس اس واسطے رہا کہ جلے میری عزیز جلے نوجوان میں اج بھی اپنی ماں دی جتی نو زبان نال صاف کر دی نا سارے نوجوان ایسا کر ماں تو وڈی باپ تو وڈی عزت کسے دنی اس دنیا انتہائی توجہ چانا بدبختی بندہ جنہ ماں باپ دہترام نہ کرے اس تو بڑا بدبخت ہے کوئی نہیں اس نو مولا کدی معاف نہیں کرنگے چیلنج کر کے مصرہ پیش کر رہے ہیں بسم اللہ وعدہ ہوا زائر کو توفے میں خدا دوں گا حسین فرما عباس جی فخر الیاس سلام عطرہ مولا حکم کرو نہ محراج محمد مصطفان ہوئی ہوئی کتھے عرش دے حسین کتنا بڑے حسین آواز دیکھ گازی بھیرا جی مولا گل کڑی آدل وہ جسے میل الہی کے تصدق ہے کہ آن کے آہا بسم اللہ رحمان رحی ابو تراب دن وکر اسحاق تراب میرے بھائی تشریف لین التحائی توجہ چانہ آپ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں گے یہ دانش وار آکھ مجھے دیکھیں انتہائی توجہ چانہ حسین آکھ آو وہ جسے نے الہی کے تصدق ہے کہ آکھ میل آج ہوئے ان کو خود عرش بری جا کے خود عرش بری جا کے ایک ایک اور مولا میں دھرتی پہ بسا دوں گا ایک اور مولا میں دھرتی پہ بسا دوں گا ذائر کو میں دھرتی پہ میں راج کر رہ رہ گا اللہ اکبر حد بلند کرو حد نقصان نہیں ہو دا ہائے داری ہائے 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 حمد آخر اللہ جی میں پہ لوں اللہ تو حلی زندگی دراز کرے اچھا پس ترین چیز جس اچھا سمجھ دے یہاں مٹی اور میرے دھو ٹھکڑا بندہ ہو مٹی لگ گئی ایتھے کپڑا بھی چھاؤ تھلے مٹی یہ ہسین کیڑا کریم بسم اللہ رحمان مفاہیم پہ گور مفاہیم پہ گور حسین نے اپنے مصطفی ہتھ نال کربلا دی مٹی چاہ کے اتھے رکھ لئی کربلا دی مٹی خاہ کے کربلا اس ہتھیلی تے آئی جس ہتھیلی تے اسلام دے مقدر دی روشن لکی رہائی آہا تغدو جانا حسین اس طرح کربلا دی مٹی وال وکھ کبری آئی یہ منظر وکھ رہی یہ انتہائی توجہ چاہنا ہر کوئی وکھ رہے حسین مٹی وال وکھ کے گل کے لئے آدھیں ہر ہر آب دو زاہد کا مطلب جب ہوں گی تو اہل ولایت کی پھر دو سے بری ہوگی ہوگی پھر دو سے بری ہوگی شبیر کا وعدہ ہے اجاز دکھا دوں گا شبیر کیا وعدہ ہے اجاز دکھا دوں گا اے خاق مسلوں پہ میں تم کو سجاد دوں گا سجاد 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 سبحان اللہ آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے آیا ہے ہم کو خون کے ماتم سے روکنے چل ہٹ کہ سیدہ کو زبان دے چکے ہیں ہم اللہ وقت آؤ میں دوستان دے حکم دی تعمیل حمد پڑھن لگا اللہ اللہ کہو ایک غلط بات چلائی گئی ہے کہ شیعہ یا شیعہ دے ذاکر خدا دے تعریف ہی نہیں کر دے غلط بات محمد و آل محمد دے جتنے فضائل پڑھو خدا اتنا بلند ہوں دے او کوئی شیعہ نہیں یا کوئی بندہ ہی نہیں او کوئی مخلوق نہیں جڑی اللہ نہیں مل دی بے شک بے شک بے شک پھر آدن جی مولا علی دی زیادہ شان آؤ میں اپنی قوم دا اور اپنا عقیدہ دسا جس علی نو وکھڑا عبادت او علی ایک رات اچھ اس اللہ نو دو ہزار سجدے کر دے جاگے میری قوم جاگ دے مقدرہ والے میں توجہ جانا لو میں حمد پڑھا لگا خوبصورت انداز مہک دے ہوئے لہجے شہرائے فکر شعور تے کھڑا ہو کے بلکہ ساحل مراد تے کھڑا ہو کے اجاز جنوی جھکا کے سر نہیں سر بلند کر کے آپ بیٹا خیر چلے اب مجھے دیکھیں ہے وہ خدا جس کی ابتدان امت جس نے آپ خلق کی ہے یہ بکا جس نے قرآن جہان بن گیا ہے وہ خدا جنہ بندہ بول سکتے یالی علیہ صلات و سلام انتہائی توجہ چانہ سر بہت بہربانی ایک علمی شخصیت میرے بعد پڑھو حدیث قدسی خدا فرمارن کنتو کنزن مخفین میں ایک چھپا ہوا میں نے چاہا کہ میں پھر اس ذات نے کیا کی تا پہلے 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 خلق نور مصطفی کیا جاگو بسم اللہ بسم اللہ انتہائی توجہ چانہ پہلے پہلے خلق نور مصطفی کیا پہلے اسی نور کو باٹ تا رہا پہلے پہلے خلق نور مصطفی کیا کہ حسن حسین سے ولی بنا دیئے فاطمہ بطول اور علی بنا دیئے اللہ اکبر بسم اللہ حتم الانگر علی والا بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا اچھا بول سکتے اتنا بلند نعر مارو علی والے بیٹھے ہو بولو کہ حسن حسین سے علی بنا دیئے فاطمہ بدون اور علی بنا دیئے ہا علی بنا دیئے خود کو پھر غرور سے رہا جو دیکھتا ہے وہ خدا سلامت رہو میں شاعر رہنا میں حد جول رہے باقی اللہ جی سانو روکے غرور نہ کرو تیہا پا دیو میں متقبر رہا اللہ خاموش رہے میں علی دا خالق سلامت رہو آب آب دیکھیں پھر اللہ نے تعرف کرائے تعرف کی میں کرائے انتہائی توجہ چانا کبریائی لہج خدا فرمایا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا اللہ اکبر سارے بولوگی بولو سلامت رہو آب آدھ رو خدا فرمایا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا یہ میرا حبیب یہ جمال ہے میرا یہ علی ولی ہے یہ جلال ہے میرا یہ میرا حسن اصول کا اصول ہے یہ سخی حسین اور یہ بطول ہے اللہ اکبر یا کتنا کچھا بول سکتے ہو بولو نہ بولو سلامت رہو بہت بہربانی مولا پترہ دیزن کے دراز کرنی بستے رہو سارے بستے رہو انتہائی توجہ چاہنا سر جی بندہ بیٹھا ہوئے حسین دی مجلس اچھ اجاز جنوی مشرہ پڑے تی خاموش روے اندھیر گردی یہ ہو نہیں سکتا میں انتہائی توجہ چاہنا خدا کاؤنے لطف لینے کاؤنے اللہ نفیس ذہنہ واسطے شیر بہت توجہ خوبصورت لہجے بھی سراحت نال انتہائی توجہ چاہنا کاؤن خدا دو جہاں کی ہر بلا سمیتتا بھی ہے سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ممبر حسین دی قسمیں اگلی ہیں دو سترہ جیڑی ہیں نا وہ مجبور کر رہی ہیں میرا کلم زورے ولایت نال کھڑا ہوگی انتہائی توجہ چاہنا تے گل کے لیا دے دو جہاں کی ہر بلا سمیتتا بھی ہے سامنے نہیں ہے پر وہ دیکھتا بھی ہے غائباً خدا کی صفت جو کہار ہے زاہراً وہی تو حیدر اکرار ہے غائباً خدا کی صفت جو کہار ہے ظاہراً وہی تو حیدر اکرار ہے غائباً خدا کی صفت جو کہار ہے ظاہراً وہی تو حیدر اکرار ہے حیدر اکرار ہے جس کو سجدہ کر رہے ہے اللہ تو انہوں بس ترکھے تو رابی صاحب کی بلا بہت بہربانی سر جی مصرہ پڑھا لگا اس مصرے میں چکلفز میں استعمال کیتا ہے معرفت چونکہ میں جان دا نقاد آنے اتب بڑی بلندی تے چلے گئے ہونا چاہیے دا تنقیدی نگاہ لے کے سنو بیٹھو لیکن مفاہیم تے غور بسم اللہ انتہائی توجہ چاہنا مفاہیم تے غور آپ دیکھیں مجھے معرفت کیوں لائے وسیلہ اصلا وسیلے دے قائلہ ہم نے خدا کی ذات کے ساتھ خدا کی بات کو مانا ہے توجہ چاہنا خدا فرما رہے ہیں کتاب مبین یا ایوہ اللزین آمن اتقلہ وقتہو علیہ الوسیلہ ہون توجہ چاہنا کون خدا کون کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ بندگی میں ہر جگہ چمک رہا ہے وہ کون کے حرف حرف سے جھلک رہا ہے وہ بندگی میں جگہ چمک رہا ہے وہ کون کون خدا خدا کا شور شین ہے کیونکہ کبریہ کی معرفت حسین ہے بسم اللہ بندگیہ کی معرفت حسین ہے معرفت حسین ہے جس کے اعتماد کہا ہے نام کربلا ہے وہ خدا اللہ بسم اللہ یا زہرہ حلب نیڑے یا ایک اٹھ ہولے تردہ ہائی شیمر حرام زیادہ دھوڑے سیپائی نو جھنک دے کے آدھے تیز دور تیرا اٹھ تیز کیونی تردہ بزرگو اے سمنبر دی کا سمیں اس بے حیانوے ڈاؤں سایا ہے اے چابوک جا کے اٹھنو مارنا شروع کیتا ہے اتنا ماری آئے جانور دے بدن چو خون چلے آئے اگلا اٹھا پڑی زبان چاہ دے مار پیا کھان دے تیز کیونی تردہ آج اب ہمیں مر جاواں میں تیز نٹو ساویک میری کند تے زینب نماز پئی پڑ دی او میں تے تورا زینب جھرنا اتنا وقت لگ دے اتنا وقت لگ دے یا زہرہ اللہ تو انوہ سرکھے دعا مگلوے آئے سجد آلیان ہے خدا کیوں کیے پوشت اٹھ ہاتھ اُلٹ ہے بدے ہوئے آئے سجد آلیان ہے خدا کیوں کیے پوشت اٹھ ہاتھ اُلٹ ہے بدے ہوئے جیس پہ لان کا جوان سینہ دے دیا جیس پہ چادروں کا کھل مدینہ دے دیا جیس پہ چادروں کا کھل مدینہ دیا